آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ میوری سرواستب چین میں کورونا کے نئے ویرینٹ کے سامنے آنے سے بھارت میں بھی سترگتہ بڑھتی جا رہی ہے ایسے بھی گازی آباد کے زلہ اسپتال میں بھی سترگتہ بڑھتی جا رہی ہے دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ کورونا کو لے کر مچا ہاہاکار گازی آباد میں کورونا کو لے کر ایلرٹ جلہ اسپتالوں میں برہی سترگتہ چین میں کورونا کے نئے ویرینٹ کے سامنے آنے سے بھارت میں بھی سترگتہ بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں گازی آباد کے جلہ اسپتال میں بھی سترگتہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہاں آنے والی بھیر بھی کہیں مریضوں کو اور بیمار نہ بنا دے اس بات کی چنطہ زیادہ ہے وہی وینتیلیٹر بیڈ تیار ہے اور آکسزن کے دو پلانٹ بھی چل رہے ہیں دراصل جلہ سرکاری اسپتال میں اسپتال کا سٹاف مریضوں کو ماسک بھی باتا جا رہا ہے ساتھ ہی این آنسمنٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ سترگ رہے اور دو گز کی دوری بنا کر رکھیں لیکن ماسک لینے والوں کی بھیر اتنی ہے کہ جس سے ڈر ہے کہ یہ بھیر مریضوں کو اور بیمار نہ کر دے وینتیلیٹر والے بیڈ چیک کیے جا رہا ہے وینتیلیٹر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو وہی گازیاباد کے ایم ایم جی سرکاری اسپتال کے چیف میڈیکل سوپریٹینڈن کے مطابق اس اسپتال میں تیس وینتیلیٹر کے بیڈ ہیں اور دو اوکسزن کے پلانٹ ہیں اس بار سترگتہ اور تیاری پہلے سے شروع کر دی گئے ہیں جس سے اگر کورونا وائرس بھرہے تو حالات نہ بگرے جیسا کہ پشلی بار دیکھنے میں آیا تھا کہ اسپتالوں میں بیڈ نہیں تھے اور اوکسزن کی بھائنکر کلت تھی حالات کسی ایم ایس مانتے ہیں کہ یہاں کافی بھی راتی ہے اسپتال سٹاف دوارہ ہر سمبھف پریاست کیا جا رہا ہے کہ سبھی کو ماس دیے جائے اور ایک اچھت دوری بنا کر رکھی جائے اسپتال میں جس طرح کی بھیڑی ایک ساتھ اکتے لگ جاتی ہے اب دیکھنا ہوگا ناکھار آتا ہے اور ناکھاسی ایسے میں اس کو پہچاننے میں دیری ہو سکتی ہے پھر بھی سرکاری اسپتال کی طرف سے جتنی تیاری ہو سکتی ہے وہ سب مکمل کی جا رہی ہے پر دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان سب کے بعد یہاں پر پورونا پر روک تھام لگے گا یا نہیں بیورو رپورٹ پرائیم ٹی وی ہماری خاص رپورٹ میں اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار